امیسا کریم ذکر کے لیے آنے والے خدا کو یاد کرنے کے لیے آنے والو بھائیو بہنو پیارے بھائیو پیاری بہنو عزیز روزوانو حدیث سنو اللہ اللہ دل کی دنیا بیراد ہو رہی ہے ایمان کے باق میں باق و بہار آ رہا ہے اللہ اللہ خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے حضرتِ عدیل عذاب کونے حضرتِ موسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے حضرتِ امامِ جعفرِ صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اللہ اللہ مردست دامانِ آلِ رسول اللہ اللہ آلِ رسول کا ذکر کر رہا ہے حضور غوصفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا اور پردادا ان کا ذکر کر رہا ہے اللہ حضرتِ علی رضا نیشہ پور ہیران کی سرزمین میں نیشہ پور تشریف لائے کشان کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نواز ہا امام جعفرِ صادق کا پوتا امام باقر کا پر پوتا اللہ اللہ اور امامِ زین العابدین کے پوتے کا پوتا اللہ اکبر کشان کے ساتھ نیشہ پور تشریف فرما ہوا اللہ اللہ امامِ علی رضا گھوڑے پر سوار ہیں چہرے پر نقاب لگا ہوا ہے چہرے پر پرداد ذرا اندازہ کیے کہا پیانا زمان آتا سبحان اللہ امامِ علی رضا کے چہرے پر حجاب پرداد لگا ہوا ہے نیشہ پور تشریف لے گئے سلکالِ دو عالم کے چارزادیں ہیں آگے پیچھے مخلوقِ خدا کا حجوم سواری پر تشریف فرما ہے نیشہ پور کے محدث بڑے بڑے محدث اپنے طلابہ کو علمہ کو مشایف کو لے کر حاضر ہو گئے ہیں اے نوازِ رسول اے حسنی حسینی سید اے سید اے نوازِ رسول اے ابنِ رسول حضور زرا چہرہ زرا یہ پرداد اٹھائیے حضور زرا سہارت کریں آپ کی نیشہ پور کی دنیا بے قرار ہے آج عیدی کا بیٹھا حسین کا بیٹھا زرعابدین کے پوتوں کا پوتا آج نیشہ پور میں آگیا حضرتِ علی رضا کی دیارت کے لیے محدثین مچن رہی ہے صوفیہِ کانگین میں بچ دانی ہے حضور زرا پرداد اٹھائیے زرا چہرے سے پرداد اٹھائیے تاکہ ہم دیکھیں اللہ اتبت زرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ وہ شیر تو آپ نے سنا ہوگا یہاں حضرتِ علی رضا نیشہ پور میں تشریف فرمائے آپ نے غلام کو حکم دیا تو پرداد اٹھائے گیا اللہ اتبت آپ کا پرداد اٹھایا گیا چہرہ آپ کا نظر آنے لگا مسلمانوں کیا ہوا اللہ اللہ آج تو عقیدت و محبت کی کھیتیاں جو ہیں وہ خوش ہوتے چلی جارہی ہیں ارادت و نسبت منقطع ہوتے چلے جارہے ہیں دیکھو یہ آج کی بات بھی عرض کر رہا ہوں سیکھوں سال پہلے کی بات جب عالی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ دکھایا تو حال یہ تھا کہ نیشہ پور کے رہنے والے علماء کوئی چیخ رہا تھا کوئی طلب رہا تھا کوئی بلک رہا تھا کوئی اٹھن رہا تھا اللہ ایسا معلوم ہونا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبہ فرمہ ہوئے اور یہ ترپنا اچھلنا اور کودنا اور رونا یہ تو تھا اور سنیا کیا تھا لوگوں کے حال یہ تھا کہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ جس سواری پر سوار تھے اس کے پاؤں کو لوگ چوم رہے تھے گھوڑے کے پاؤں کے بوسے لوگ نہیں رہے تھے چاروں طلب سے اور لینے والے کون تھے آم آدمی بھی محدثین صوفیہ مسائر ابھی یہی کیسے یہ تاریخ تھی کہ ان میں سے محدثین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا خموش ہو جاؤ دھیر جاؤ چپ خموش معلوم نہیں کتنا بڑا اجتماع ہوگا لیاپو انسان ہوں کے سب خموش ہوئے دونوں محدث کھڑے ہوئے امام مسلم توسی اور امام ابن ابن عبوزع غالبا یہ دو محدثیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے نباس ہے رسول ذرا آپ اپنی زبان سے ایک حدیث تو سنا دیئے وہ حدیث کے جو آپ کی نانا جان سے آپ نے سنی ہے اور جو آرہی ایک حدیث سنائیں اللہ اللہ محدثین نے حدیث سننے کی خاطر ظاہر کی امام علی رضا گھوڑے پر سوار ہے اور وہ حدیث سنا رہے ہیں سنیے کیا حدیث سنائیں وہ ہی حدیث میں آپ سے ارز کر رہا ہے اے ذکر کی کرنے والوں یہ حدیث اس لیے ارز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں اور یہ جو کام آپ کرتے ہیں یہ کام کتنا بلند ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنے حضرت موسیٰ قاضی اور حضرت موسیٰ قاضی نے حضرت جعفر صادق سے حضرت جعفر صادق نے حضرت امام باقر سے امام باقر نے امام ذنو العابدین سے امام ذنو العابدین نے حضرت امام حسین سے حضرت امام حسین نے حضرت علی سے اور حضرت علی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت جبریل عمین سے سنی اور جبریل عمین نے اپنے رنسے یہ سنی وہ عدیث کیا ہے یہی میں عرض کرنا ہوں امام علی رضا کھوڑے پر تشریف فرما ہے اللہ پر چہرہ کھلا ہوا ہے تو طلب میں ہے اور گفتگو اول کی حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ جبریل عمین نے ارشاد فرمایا کہ رب کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ میرا یہ ایک محل ہے یہ ایک پیلس ہے یہ ایک قلعہ ہے رب ارشاد فرماتا ہے اور جس شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا لا الہ الا اللہ سے پڑھنے والا اللہ کی سیفتی میں آجا دی اس قلعے میں وہ داخل ہو گیا اور حضور فرماتے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب جہنم سے اس کو امان مزید میرے عزیز دوستو یہ لائشہ پون کی حدیث جو سریکڑوں سال کہلے ہوئی آج یہ فقیر غوث پاک کے در کا ایک کتہ آپ کی خدمت بھی یہ حدیث پیش کرنا ہے کہ لا الہ ادلاللہ کا پڑھنا یہ گویا اللہ کی حفاظت میں آ جانا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو آپ لا الہ ادلاللہ کا ورد کرتے ہیں ایک ہفتے کے لئے اللہ سبارک و تعالی کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اللہ تعالی آپ کو توفیق دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ قلعہ ہے اور جس نے لا الہ ادلاللہ پڑھ لیا گویا وہ اللہ قلعہ میں داخل ہو گیا اور اس طرح سے عذاب جہنم سے وہ معمول ہو گیا یہ تو حدیث آپ نے سنی اب سنی یہ جو محدثین جو حدیث سن رہے تھے وہ سن رہے تھے تو وہ تو ہوں گے یہ جو لکھ رہے تھے دعوات اور قلم لے کر ان کی تعداد گیا تھی یہ سننے یہ سننے کی بات ہے آج تو میرے دوستو کون بات سنتا ہے مسئل میں آنے والے بھی بس یہ دو چار آہستہ آہستہ یہ بھی زو ختم ہوتا چلا جائے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو لکھنے والے جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو دیکھا گیا کہ لکھنے والے کتنے ہیں تو معلق اور محدث کا یہ فیصلہ ہے کہ جب انہوں نے لکھنے والوں کو دیکھا تو لکھنے والوں کی تعداد بیس ہزار تھی اب آپ بتائیے بیس ہزار ہوں یہ کون لوگ تھے محدثین تھے بتائیے کہ جن کے انشاد کو لکھنے والے بیس ہزار ہوں گے تو سننے والے کتنے والے ہیں میرے دوستو یہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیدان کہ آج جو حدیثیں ہم تک مہتی ہیں یہ بیس بیس ہزار ایک ایک حدیث کو لکھنے والے تھے آج ہزاروں حدیثیں بیان ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں کو یاد رکھ لے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے تو میرے دوستو تیار ہو جاؤ اور عرض کرو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد رحیم بعد محادی جوود والكرم والسلام 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 و صلی اسفخر اللہ رب بکل انبو هاتوب إلَيْهِ لَا حَوْلَ و لَا قُوْبَةَ اللہ علی علی عظیم یا اللہ یا رحمہ یا رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ و بحمده استقراللہ سبحان ربی العظیم سبحان اللہ و بحمده استقراللہ سبحان ربی العظیم سبحان اللہ و بحمده استقراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ علیہ وقیل طریقہ پر عمل کیا آقا ہم دن اہدان ہیں ہماری زبان اس قابل نہیں آقا ہم آپ کے دعوان سے آپ کے وزیلے سے دعا کرتے کہ حسب اللہ ونعم الوکیل کا سایا ہر مسلمان کے سر پر بھی ان کو زمینی اور آسمانی بنشانیوں سے بچا ان کی آنے والی نصروں کو دین پر چلا ان سب کو سچا اور پکا مسلمان کر حسب اللہ ونعم الوکیل آپ نے پڑھا اب آئیے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے خرمایا کہ لائے 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 لگنا یہ قلعہ ہے تو مسلمانوں اس قلعے میں داخل ہو جائیں